تارک بھائی آج تو مجھے یقین نہیں آ رہا کہ بھٹی صاحب بھی جو ہے وہ بڑی آپ کے حق میں گفتو کر رہے ہیں آپ کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بڑا ٹھیک کام ہوا اور کیوں اتنا زیادہ تنقید اس پہ ہو رہی ہے کیوں عمر یوب سٹ پٹھا رہے ہیں کیا ہوا کیا آپ پہن لیے بردی تو پہن لیے بھی کیا اچھی بات ہے مرال آپ کی ہے پولیس کا جا کے بہت شکریہ کامران بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جو آپ نے ذکر کیا وزرحالہ پنجاب محترمہ مریم نواشید صاحبہ کا پولیس یونی فارم میں ایک پولیس کی تقریب میں شرکت کرنا بنیادی طور پہ وہ کوئی مکمل یونی فارم تو ہے نہیں پہلی بات تو یہ ہے نہ ہی کوئی سیول آدمی پولیس کا مکمل یونی فارم پہن سکتا ہے نہیں وہ مکمل یونی فارم میں تھی کھڑی بھی ان کے ہاتھ میں دی اور انہا کیاپ بھی پہنی ہوئی تھی وہ ایک سیمبولک یونی فارم تھا اس کی کیا ضرور پڑی تھی پیسے آج ایک ازارہ یک جیتی اچھا ازارہ یک جیتی ٹھیک جی میں آ رہا ہوں اس پہ پولیس فورس کے ساتھ ازارہ یک جیتی ان کی ایک جو مورال بوسٹنگ ہے ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور انہیں یہ میسیج دینا کہ ان کی وزریالہ جو ان کے ظاہر ہے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ہیں پنجاب پولیس کی باس ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور یہ ایک سیمبولک ایک آپ یہ کہیں کہ مظاہرہ تھا ان کے ساتھ جو انہوں نے ایک یونی فارم پہن کے کیا اس میں کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو کوئی میں سمجھتا ہوں خلاف زابطہ ہے کوئی اس سے آپ سیاسی آپ یہ کہیں کہ جو ہمارے مخالفین ہیں وہ اس پہ ترہ ترہ کی باتیں کریں وہ ظاہر ہے بٹی صاحب والی بات ہے وہ وہ تو ان کا حق ہے رائٹ ہے انہیں تو آپ نہیں ان کا موپنگ کر سکتے لیکن یہ اس سے کوئی سیاست کرنا اس سے کوئی سیاست کرنا کوئی پولیٹیکل پاپولیریٹی حاصل کرنا یہ ان کا مقصد نہیں تھا نہ پولیٹیکل پاپولیریٹی جو ہے وہ یونی فارم پہننے سے حاصل ہوتی ہے یہ صرف یہ بار بار کیوں کہہ رہی تھی وہ کہ یہ آگ کا دریہا بھول کر کے بھی آئی ہوں اور میں نے میند سے دیکھیں میں آرہا ہوں اس پہ سب کو پتا ہے شیز ڈاٹر آف نواز شریف صاحب that's why she's a سیم پنجاب دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس وقت مریم صاحبہ پہ بہت زیادہ تنقید کرنے کا شوق ہے اس کی بنیادی وجہ یونی فارم نہیں ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کمیٹمنٹ کے ساتھ وہ پنجاب میں کام کر رہی ہیں جس طرح انہوں نے اپنی ایک سوچ اور ویجن دیا ہے وہ آپ کسانوں کے اس میں دیکھیں اوشوبے میں دیکھیں وہ آپ جو روٹی کی قیمت کنٹرول کی گئی ہے اوشوبے میں دیکھیں پرائیس کنٹرول کمیٹیز جس افیکٹیوی تریکی سے کام کر رہی ہے آپ ہی حال میں آپ ہی حال میں پنجاب میں بیس روپے کی روٹی مل رہی ہے کہ سولہ روپے کی مل رہی ہے سولہ روپے کی روٹی مل رہی ہے سولہ روپے کی پنجاب میں روٹی مل رہی ہے اچھا آر جی شور یہ بلکل پکی بات ہے آپ اپنے سورسے سے بلکل جہاں مرضی آپ چیک کر لیں اب تو اسلامباد میں بھی ہم نے پنجاب کی دیکھ میں دیکھی یہاں بھی سولہ روپے کی روٹی کی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کیا ہے کہ اسلامباد میں روٹی سولہ روپے کی مل رہی ہے اچھا تو یہ ان کی کر کردگی ہے جس سے لوگ ہمارے سیاسی مخالفین جو ہیں وہ جیلس ہیں اور وہ ان کے خلاف جو ہے وہ تنقید کر رہے ہیں باقی اس طرح کی سمبولک میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ خوش ہونا چاہیے پنجاب پولیس کا مرال ضرور برند ہوا ہوگا کہ ہماری جو اسلامباد ہائی کورٹ نے جو روٹی روٹی کی قیمت کا تائیون ہے نا کمی کا اس کا روٹی کیا محتل کر دی ہے لیکن آپ آپ کی نیت پہ خریش نہیں کرے گا آپ کم کرنا چاہتے ہیں اچھی بات جی دوسری بات کیا تھی دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر مریم نواز شریف صاحبہ ایک ایک اور بات سن لیں دوسرے انگل سے وہ اگر وزیرالہ نہ ہوتی اور وہ یونی فارم پہن لیتی تو لگتا کہ شاید انہیں وہ جس طرح کہتے ہیں جی کوئی یونی فارم پہنے کا کوئی انہیں شوق ہے ہمارے سیاسی مخالفین کہہ رہے ہیں وہ پنجاب کے الحمدللہ سب سے بڑے منصب پہ فائز ہیں وہ چیف ایگزیکٹیو ہیں پنجاب کی جی اور یونی فارم یا یہ چیزیں جو ہیں یہ سارے ظاہر ہے وہ کمانڈ کرتی ہیں وہ محتیعت ان کے عوضے ہیں تو کوئی اپنا محتیعت عوضہ اس کے یونی فارم پہنے کے تو خوش تو نہیں ہو سکتا کہ میں کوئی اپنے آپ کو بڑا محسوس کر رہا ہوں لہٰذا یہ اپنے جو محتیعت ہوتے ہیں آپ کے ان کے ساتھ ایک ٹھیک ہے آپ کہہ رہے گوڈ ویل جیسٹر کے دور پہ تو مرال پتہ نہیں کیوں ڈاؤن اتنا